اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و وظیفہ پاور چینل میں آج میں آپ کا فیر سے سواغت کرتا ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جادو سے بچنے کا طریقہ یعنی کہ جادو سے بچنے کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ اگر کسی شخص نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کہ آپ جادو کو ہم کاٹے کیسے بندش کو توڑیں کیسے کسی نے کرایا ہے تو اس کو ختم کیسے کریں یا کسی نے کچھ مٹھائی میں کھلا دیا ہے رکھے یا پھر کسی کھانے میں دے دیا ہے رکھے یا چائے میں پلا دیا ہے اور جس کی وجہ سے آپ طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو اور اچھے خاصے آپ اپنا کام کرتے تھے جوب پر جاتے تھے اچھا کاروبار تھا دکان چلتی تھی لیکن دکان پہ بھی آپ کے جادو کر دیا اور اس دکان پہ جادو کرنے کے ساتھ جو اس دکان پہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر بھی جادو کر دیا جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا اب جس کے اوپر جادو کرا دیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے خود با خود باتیں کرتا ہے باہر لکھتا ہے تو کالک ہوئے اس کے اوپر منڈانے لگتے ہیں اس کے پیشاب میں بدپو آنے لگتی وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جس انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے اب گھر والے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ یار اس جادو کو ہم کیسے کر کے ختم کریں کہاں جائیں کس کے پاس جائیں وہ بچاری یہی پریشانی رہتے ہیں بخار آئے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں لیکن جادو ہے اس کے اوپر کالا جادو ہے جناتوں کا سایہ ہے بھوتوں کا سایہ ہے طرح کی بلائیں اس کے اوپر آگئی ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے آسمائی نظر لگ گئی ہے طرح طرح کی نظریں لگ جاتی ہیں تو اب اس جادو کو ختم کیسے کریں بہت آپ یہی سوچتے رہتے ہو آپ یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ یار اب اس کا عمل ہم جلدی سے ڈھون لیں اب میں آپ کو ایک عمل اس کا بتانے والا ہوں ایک ایسا نام بتانے والا ہوں انشاءاللہ اس نام کو اگر آپ پڑھیں گے اور پڑھ کر اس مریض کے اوپر دم کر دیں گے جس کے اوپر یہ جادو کرائے گیا ہے جس کے اوپر کچھ کرا دیا ہے جس کے اوپر بندش کرا دی گئی ہے جادو اسی انسان کے اوپر کرا جاتا ہے جو پیسہ اچھا کماتا ہے جس کی شادی اچھی جگہ ہو جاتی ہے ایکزام میں ٹوپ رہتا ہے کاروبار بہت اچھا کرا جاتا ہے تو جلنے والے جو ہوتے ہیں جو جلتے ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کے بچوں کو دیکھ کر وہ لوگ آپ کے گھر کے آگے کچھ ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی خون کے چھیٹے آپ کو آپ کے گھر میں دکھائی دیتے ہیں کبھی طرح طرح کی چیزیں آپ کو آپ کے گھر میں دکھائی دیتی آپ کے گھر میں آپ کے پاپا ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر جادو کرا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمانا چھوڑ دیتے ہیں وہ کہیں جاتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اب سکول کی فیض کیسے بنیں ایک ہی کمانے والا تھا ایک ہی ہمارے گھر کو چلانے والا تھا وہ اس کو اوپر بھی جادو کرا دیا اس کو بھی کچھ کھلا دیا تو جادو کرا دیا ہے اب وہ بہا لے کرتا ہے تو کالے کوئی مرد آتے ہیں کبھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر آپ کہیں سے پانی پڑھوا کے لیا ہو یا کچھ دم کر دو تو وہ انسان جس کے پر جادو ہوتا ہے تو وہ اس پانی کو پیرنے کا اچھا نہیں کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ پانی زہر ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پانی پر دم کر کے لائے گیا ہے اور یہ مجھے پلائے جا رہا ہے جس سے کی اس کا جادو جو جادو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ ڈر کے مارے وہ پیتا نہیں ہے تو آپ کو جوزستی اس پانی کو پلانا ہے کیسے بھی کر کے اس انسان کو یہ پانی پلانا ہے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے اگر نیند آتی ہے تو الٹے سیدھر برتن توڑتا ہے کبھی ادھر گھستا ہے کبھی ادھر گھستا ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو تو آج میں آپ کو جادو سے بچنے کا ایک بہت ہی پیارا نام بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس نام کو پڑھو گے تو انشاءاللہ جس انسان کے اوپر جادو ہے وہ جادو ختم ہو جائے گا آپ اپنے اوپر بھی اس کو دم کر لیں آپ اس انسان کے اوپر تو اس عمل کو ضرور پڑھ کر فوکیں فوکنے کا مطلب ہوتا ہے دم کریں ٹھیک ہے دم کر دیجئے گا اس انسان کے اوپر اور اس انسان کو پانی پلا دیجئے گا آپ خود بھی پانی پی لیجئے گا گھر میں جتنی لوگ ہیں خود بھی پانی پی لیں اور ان لوگوں کے اوپر بھی فوک دیجئے گا آپ کو پڑھنا کیا پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تیو جالشہ کے ویڈیو کو دیل سے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں آپ کو پڑھنا ہوگا یا مومی تو جیسے کہ آپ کی سکین پر آرہا ہے آپ کو پڑھنا ہے یا مومی تو آپ کو سات بار پڑھنا ہے سات بار جب آپ یا مومی تو یا مومی تو پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے یا ایک بوتل میں پانی لے لیجئے کا یا ایک جگ میں پانی لے لیجئے کا اس پر آپ کو دم کرنا ہے وہ پانی بچنا نہیں چاہیے سب جنہیں پی لیں اتنا پانی پر آپ کو دم کرنا ہے وہ پانی بچنا نہیں چاہیے کہ کہیں آپ لے جا کے فیک دو اتنا پانی ہونا چاہیے تاکہ گھر والے پی لیں اور وہ جس کے اوپر جادو ہے وہ بھی پی لے کیونکہ آپ اس پانی کو پیو گے تو آپ لوگ بھی بچے رہو گے اور وہ جس کے اوپر جادو وہ بھی بچا رہے گا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہو تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا یا ممیتو ساتھ بار آپ کو پڑھنا ہے تین بار درودے پاک پڑھنا ہے جو درودے پاک آپ کے سامنے آرہی یہ درودے پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یا ممیتو ساتھ بار پڑھنا ہے پھر جو درودے پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہی درودے پاک آپ کو لاسٹ میں پڑھنا ہے اس وزیفے کو کرنے سے جادو ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں دوسرے بائی بین بھی چاہت رکھوں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ جادو سے بچنے کا ایک وزیفہ ہے ایک ایسا نام ہے جس کو پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ اپنے فون سے ضرور شیئر کیجئے گا ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ کے شیئرنگ کرنے سے دوسرے بائی بین بچ سکتے ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ